بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نور پوائنٹ کے پیارے بائیوں اور بہنوں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے آمین ناظرین ہمارا آج کا موضوع ہے کیسے پتہ چلے گا کسی پر جادو یا بندش ہے جادو جیک کرنے کا قرآنی وظیفہ ماری آج کی ویڈیو میں بہت زبردست قرآنی عمل پیش کیا جا رہا ہے اس قرآنی عمل کے ذریعے آپ جان پائیں گے کہ آپ واقعی بیمار ہیں جسمانی مرض ہیں یا پھر کسی نے آپ پر جادو کروایا ہے اور یہ صرف آپ اپنے بارے میں ہی چیک نہیں کر سکتے بلکہ کسی اور کے بارے میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے اور نہائیت ہی آسان ہے اس عمل کو کرنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت پانچ منٹ لگیں گے آپ جان پائیں گے کہ آپ پر جادو ہے یا نہیں اس عمل کے ذریعے جان پائیں گے کہ آپ واقعی بیمار ہیں یا کسی نے آپ پر جادو کیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے گلاس کے اندر پینے والا صاف پانی لے لینا ہے تو ایک گلاس پانی آپ کے پاس موجود ہوگا آپ نے صورت فاتحہ تین مرتبہ مکمل پڑھنی ہے جیسے ہی آپ صورت فاتحہ تین بار پڑھ لیتے ہیں پھر آپ نے چاروں قل شریف مکمل تین بار پڑھنے ہیں چاروں قل شریف یعنی صورت کافرون صورت اخلاص صورت فلق اور صورت ناس ان کو پڑھ لینا ہے چاروں قل کو تین مرتبہ ہی پڑھنا ہے جیسے ہی آپ نے چاروں قل کو مکمل تین بار پڑھ لیا تو جو آپ کے پاس پانی موجود تھا گلاس کے اندر اس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے یعنی کہ آپ نے پانی کو دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد اب یہ پانی مریض کو دے جو بھی مریض ہیں آپ ہیں آپ کے گھر میں ہیں یا کوئی دوست اخباب ہے اس کو دے اب اگر وہ اس پانی کو پیئے پانی کا ذائقہ یعنی پانی نمکین یا کڑوا لگے پانی کے اندر کڑوا آ چکی ہے یا نمکین ہو چکا ہے تو پھر جادو وغیرہ ہے اگر ایسا نہیں پانی بالکل ویسا ہے جیسے پانی کا ذائقہ ہوتا ہے یعنی سادہ پینے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر جادو وغیرہ نہیں ہے بلکہ آپ ایسے ہی بیمار ہیں بلکہ آپ کا مرض جسمانی ہے اس صورت میں آپ کو اچھے سے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہوگا اگر پانی کڑوا یا نمکین محسوس ہو تو اس پر آپ پر جادو ہے تو اب آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا کیونکہ ہر چیز کا حل قرآن پاک میں موجود ہے حدیث کی روشنی میں موجود ہیں آپ نے کسی اچھے متقی پیرزگار عامل سے رابطہ کرنا ہوگا کیونکہ آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے اس پر سود فاتحہ کو تین مرتبہ پڑھنا ہے اور چاروں کل تین مرتبہ پڑھ کر دھم کر لینا ہے وہ پانی آپ نے پینا ہے اگر اس کا ذائقہ چینج ہے تو آپ پر جادو ہے اگر پانی بالکل ویسا ہی ہے جیسے نورمل پانی ہے تو آپ پر جادو وغیرہ نہیں ہے پھر آپ نے کسی متقی پریشگار عامل سے رابطہ کرنا ہوگا ان کو اپنا مرض جادو وغیرہ بتانا ہوگا اور ان سے اپنا مکمل علاج کروانا ہوگا انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کو ضرور شفاہ ملے گی اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل نور پوائنٹ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہاری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنے قیمتی رائے کے ظہر کمرز بکس میں ضرور کریں اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں آمین سم آمین اللہ حافظ